سگاروں کوکونٹ مگرون اس کو ہارڈ کوکونٹ بھی کہتے ہیں بیکریز میں بلکل سیم ویسے ہی سگاروں پہلے بھی بنا چکا ہوں ایک ویڈیوز لیکن یہ دوسری بنا رہا ہوں اچھا یہ میں بنا رہا ہوں گرام میں ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ سب کپس میں اور ٹی سپون میں بتائیں ٹیبل سپون میں تو ہمیشہ جب بھی بہت بتاؤں کی پروفیشنی لیول پہ جتنی بھی ریسپیز ہیں وہ گرام کے حساب سے بنتی ہیں کپس میں یا ٹیبل سپون میں نہیں بنتی کیونکہ اس میں زیادہ کونٹی ہوتی ہے کیجی کے ساتھ سے ہوتی ہے تو وہ گرام میں بنا جاتی ہے کبھی بھی کپس میں نہیں بناتی تو اس لیے میں آپ لوگوں کو گرام میں بتاتا ہوں اور یہ جگ بھی آپ اس کو بنایں گے ہمیشہ آپ کی ریسپی پرفیکٹ بنے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس میں لیے ہنڈر گرام اگوائٹ لیے اور ہنڈر گرام ہی میں نے اس میں شوگر لیے نورمل شوگر جو گھر میں یوز کرتے ہیں وہی لیے اچھے اس کو کیا کرنا ہے آپ کبھا سا اس کو مکس کر دیں بیٹ کر لیں شوگر کو اور اگوائٹ کو اس کو ہلکا سا آپ میں بیٹ کرنا ہے زیادہ نہیں ہنڈ وکس ہے اچھے جب یہ ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہنڈر گرام ہی آپ نے اس میں کوکوناٹ پاورڈر اچھے اس میں ہنڈر گرام میں نے لیے اگوائٹ ہنڈر گرام اس میں میں نے شوگر لیے اور ہنڈر گرام ہی اس میں میں نے کوکوناٹ لیے اور ایک سے دو ٹرپ جو ہے اس میں کلر میں ایڈ کروں پنک کلر تو اس کے اچھی دائم مکس کر کے اب کیا کریں گے اس کو نورمل فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے اچھے اس کو پکاتے ٹائم جو ہے نا آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے اس کو روکنا نہیں ہے ہا ہاتھ کو اس کو تھوڑی دیر ہم پکائیں گے پہلے تو یہ ٹھیک تھی جب ہم نے اس کو تھوڑی سا گرام کیا زیادہ بہتر تھوڑی سی شوگر جو ہے وہ تھوڑی سی ملٹ ہوئی تو یہ تھوڑی سی یہ تھین فرم میں ہو جائے گی دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں یہ پیس میں اچھے نے ایسی گرام ہونے کے بعد تھوڑا سٹیم نکلنے لگے پھر آپ اس نے کیا کرنا ہے آپ نے فلیم جو ہے وہ آف کر دینا ہے دیکھیں اس کو پکا کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو میکس کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے تھنڈی ہو جائے پھر ہم اس کیا کریں گے پائپنگ سے اس کو نکالیں گے پھر یہ اچھی طرح تھنڈا ہو گیا اور تھنڈا ہونے کے بعد بھی اس طریقے ایسے رہنا چاہیے اگر اسے بہت زیادہ تھیک ہو گیا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پکانے میں بہت زیادہ آپ لوگ پکا لیتے ہیں یا آپ لوگ ان سے گلتی سے پک جاتا ہے تو بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے جب ہارڈ ہوگا تو آپ اس میں انڈے کی تھوڑی سی سفیدی اور ڈال کے اس کو اس طریقے سے بنایں گے اگر زیادہ ہارڈ ہوگا تو اس کی شیپ بھی اچھی نہیں کہ وہ اندر سے بیک بھی نہیں ہوگا اور دوبارہ کبھی آپ اگر اس میں ایگ وائٹ ڈالیں گے تو پھر اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس اس ہی میں ہارڈ ہو جائے تھوڑی سی آپ تھوڑی سی اندازے سے ون ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون آپ اس میں ڈال کے اس کو مکس کر کے اور اس کو دوبارہ پائپنگ میں بھر کے آپ اس کو نکالیں لیکن یہ آپ نے پھر ڈسپوزیبل پائپنگ لینا ہے یا بٹر پیپر یا براؤن پیپر جو بھی ہے آپ اس کو ہی پائپنگ بنا لے لیکن آپ نے ٹری لینا ہے ٹری بے ہلکا ہلکا مید ہے جو ہے آپ نے لگا لینا ہے پھر اس کے بعد پائپنگ سے جو ہے آپ نے پھر اس کو نکال لینا ہے جو ہے جو ہے وہ آپ کو آپ کو اپنے مرضی کر رکھنے جتنا بھی آپ روم کو چاہیے اسی حساب سے آپ رکھیں جب بھی آپ لوگ پائپنگ میں پائپنگ بے میں سے نکال لیں گے تو وہ زیادہ ٹھیک نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ ایزلی آرام سے دیکھیں جس طریقے سے میں نکال لوں آرام سے پریس کر رہوں اور یہ نکل لیں اسی طریقے سے جو ہے وہ نکل لیں بہت زیادہ ٹھیک ہوگی تو پھر آپ اس میں خوشش کریں تو اس میں انڈے کی سپیدی جو ہے وہ ایٹ کر لیں دیکھیں یہ اسی طریقے سے آپ نے نکال لیں گے اور اس کو بیک کریں گے وان ٹولٹی پہ ایک سو بیف کا اس کا ٹمپریچر ہے اور کم سے کم یہ پہنتیس سے چاریس منٹ اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ اندر سے اچھی طرح بیکنی ہوگی یہ دیکھیں یہ ہمارے بیک ہو گئے آپ اس کو اچھی طرح تھنڈا گریں گے جب دیکھیں یہ جب تھنڈے ہو جائے آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اس کو ہلکا سے اس کو پھرے ہوں جو اس لیے کیسا کہ یہ سب جو ہے یہ سب ہڑ جائے گے اور اس کو ٹریر میں لگا دیں گے سب کو ہمارے رڈی ہو گئے آپ نے اس کو اتنا بیک کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح جب تک یہ کرسپی ہوں گے جب تک کہ یہ کرسپی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نے اس کو نکالنا نہیں ہے اپنے یہ رسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا